یہ سردیوں کا موسم ہے لیکن ایسے سرد موسم میں بھی بعض کلام اپنی حدت سے جنتے ہوئے لہو میں ایک حرارت سے پیدا کر دیتے ہیں ایسے ہی زود حصر اور زندگی کی حرارت سے بھرپور کلام کے لیے میں درخواست گزار ہوں جناب کرم الہی چوہدری سے آپ ان دو اور پنجابی دونوں زبانوں میں شیر کہتے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں سامین کرام کے پنجاب کی مدلی کی خوشبو لیے پنجابی زبان جذبوں کے اظہار کے لیے ایک بہترین اور موضوع ذریعہ ہے اور یوں بھی پنجابی کلام کی اپنی ایک خوبصورتی اور رنگ ہوا تفتہ ہے جو عموماً پڑھنے سے زیادہ سننے میں خاص مزہ دیتا ہے اور ہمارے یہ شاعر تو اس میں اور بھی زیادہ خورت زوق اور قوت اظہار رکھتی ہیں درخواست گزار ہوں جناب کرم الہی چوہدری سے اپنا کلام چونکہ ٹائم تھوڑا ہے کہ سادہ ساب دی جہا دے نا ایک دوڑا آتے دو دو شید دو چار گھا دے زیادہ ٹائم میں آتے ہیں دوڑے دے اور چانے دے مہن سوڑا ہے میرے دیلدہ سائی مہن سوڑا ہے میرے دیلدہ سائی جڑا واسی نگر چنا آبدا ہے اوڈی چال سوڑی افتار سوڑی موک اس رانجوں میں آبدا ہے تے تان نہ دھم میں بار دیسان جدہ ہو سی حکم جنا آبدا ہے تے جنہوں ویکھنا کرم تے فرض بہنگوں انو ویکھنا کام سو آبدا ہے جنہوں ویکھنا کرم تے فرض بہنگوں انو ویکھنا کام سو آبدا ہے دو چار گھا دے سوچان دے ویچھ رکھنا کوئی نہیں تے ڈھائیں مار کے روندہ راسے میرے برگال اپنا کوئی نہیں پہلی گال میں بھلا نہیں ہاں پہلی گال میں بھلا نہیں ہاں دوچی گال میں نچنا کوئی نہیں تے سجنوں یار میں موڑ لیاو سجنوں یار میں موڑ لیاو نہیں تے کرم نے بچڑا کوئی نہیں تے ویچھ رکھا کہ سجنوں دے سامان نہیں ہاں دا دلنوں بھی سمجھان نہیں ہاں دا تے جان تنی تے درنی پہن دی سوکھا عشق کمان نہیں ہاں دا تے شیر دیکھو کہ اے رجن تو بات بھی گال لے پوکھ دا دین ہم آن نہیں ہاں دا تے لوگ ہی آتی کر لےے گا ساتھوں ڈنگ ٹپاگنے ہوں دا لوگ ہی آتی کر لے دے ساتھوں ڈنگ ٹپاگنے ہوں دا تے جے ما پہ نہ شیرتے ہوان شیرتے اسماں نہیں ہاں دا جے ما پہ نہ شیرتے ہوان شیرتے اسماں نہیں گا تے اپنی تھوڑ نہ آ جانے اپنی تھوڑ میں آ جانے ہاں تیرے پیاسا نہیں ہوتا تیرے پرس آکنا ہے تیرے نظرہ پڑ گا تو میں چھو دکھ سنا نہیں ہوتا بہر اچھا بہر سے ہوئی ہے میرے گل ستا میں رونت جو بہر سے ہوئی ہے تیرے فیض سے ہوئی ہے تیرے پیار سے ہوئی ہے اور یہ جو تار تار دامن نظر آ رہا ہے تم کو یہ خطہ نہیں عطا ہے میرے یار سے ہوئی ہے یہ خوبصورت اشار ہیں جناب چوہدری محمد شریف خالد سے ان سے درخواست گزار ہوں کے اپنا کلام عطا کریں جناب چوہدری شریف خالد صاحب یہ خضر صاحب نے فرمایا ہے صدر صاحب نے فرمایا ہے کہ جتنا مخصر ہو سکے ہم نے نات بھی ہو اور مخصر کر سکوں میں اس کے لئے بارت باؤں ہوں یا اس سے بھی کچھ مزید ہوتا میں کس خدر کچھ نشیب ہوتا یا اس سے بھی کچھ مزید ہوتا جو کوئی شام حبیب ہوتا یا کوئی صبح نوید ہوتا میں کوئی مکہ کی گھار ہوتا یا اس کا قربو جوار ہوتا یا ہوتا کعبہ کا ایک پتھر یا کوئی اس کی قلید ہوتا صبح و مروہ کے زیرے پانے میں کوئی ہوتا چھپی کہانی میں ہوتا زمزم کا کوئی کترہ یا پھر کسی کی امید ہوتا صبح و مروہ کے زیرے پانے میں کوئی ہوتا چھپی کہانی میں ہوتا زمزم کا کوئی کترہ یا پھر کسی کی امید ہوتا بھلال کی میں اعزان ہوتا تیری غلامی کی شان ہوتا میں تیرے پیچھے نمال پڑتا تو میرا ہر روز عید ہوتا میں سایا ہوتا کسی شجر کا یا وقت ہوتا کسی فجر کا میں سایا ہوتا کسی شجر کا یا وقت ہوتا کسی فجر کا میں ہوتا خندق کا ایک پتھر تو چابیوں کی نمید ہوتا میں ہوتا خندق کا ایک پتھر تو چابیوں کی نمید ہوتا میں تیرے پاؤں کی خاک ہوتا تو سب گناہوں سے پاک ہوتا میں ہوتا خوشبور تیرے بدھن کی تو کن بے حبل ورید ہوتا میں اونٹنی کی مہار ہوتا میں اونٹنی کی مہار ہوتا تو اونٹنی پر سوار ہوتا میں اونٹنی کی مہار ہوتا تو اونٹنی پر سوار ہوتا عجیب نحل و نحار ہوتا سوار عبد الحمید ہوتا میں عام ہوتا یا خاص ہوتا مگر تیرے آس پاس ہوتا ہے عام ہوتا یا خاص ہوتا مگر تیرے آس پاس ہوتا میں تیرے ہاتھوں کی صاف ہوتا یا کوئی بدلی شہید ہوتا خدا کی قدرت کا ہاتھ ہوتا میں سارے غلوں میں ساتھ ہوتا خدا کی قدرت کا ہاتھ ہوتا میں سارے غلوں میں ساتھ ہوتا نام تو میرا تھائی خالد میں قاشب نولید دیں خدا کی قدرت کا ہاتھ ہوتا میں سارے غلوں میں ساتھ ہوتا نام تو میرا تھائی خالد میں قاشب نولید دیں آپ ماتان ماتو کی تھی کہ ایک دوست کو میں انتخاب کروں گا دو دوست آپ انتخاب کریں تو اس لئے آپ سے جو دوستوں میں انتخاب کیا ہے میں انتخاب کیا ہے پتن صاحب تشریف لائیں ان کے لئے یہ کتاب کلمبس صاحب یہ عزاز ہے کہ آپ کی طرف میں یہ باپر باہر جاتے ہیں کتاب میں پیش کر رہا ہوں عزاز مزاری بارک اللہ صدر صاحب کی ہے شاید 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 کیا سکتاب میں ہمیں 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 جن بھی شنوات سے ہم گوشی ہے کام کرنا کام کرنا جن کے سکتے ہیں جو مہمِ گفتگو ہیں وہ لوگ غزل کی عبرو ہیں اور نہ صرف غزل کی عبرو ہیں بلکہ ہماری آج کی اس میخل شیر و سکن کے لئے بھی باعث سے عزت و افتخار ہیں جناب راجہ محمد یوسف